اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھی بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ کوئی کلپ ریکارڈ کرو ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے جو وی لاغز آ رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہمیں بھی یہ شک پہ شکایت سننے کو ملٹری ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کیسے مفتی ہیں لوگوں کو سادکی کے درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی موت اور قبر میں جانا ہے اور آخرت کی تیاری اور فلانا اور فلانا خوب گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے ایک عجیب سا تصور لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں مولوی کا یا دین کا یا دو چیزوں کو آپس میں خلط ملٹ کرنے کا یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمارے لوگوں کے دماغ سے نکلے گا کب لیکن سادکی کا درس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے پیسہ دیا ہے گاڑی دی ہے بنگلہ دیا ہے تو وہ بنگلے میں نار ہے گاڑی دیئے تو وہ گاڑی میں نا گھوم ہے سادکی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے اندر خوش رہے ہیں کناعت اسلام کا درس ہے کناعت اللہم مقنعنی بی ما رزقتنی و بارک لی فی کہ اللہ جو مجھے دیا اس نے مجھے کناعت عطا فرما مجھے برکت عطا فرما کسی کے پاس سائیکل ہے وہ اس میں خوش رہے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے جس کے پاس سائیکل نہیں ہے اس کو دیکھیں کسی کے پاس بائے کے وہ سائیکل والے کو دیکھیں کسی کے پاس رکشہ ہے وہ اس سے نیچے والے کو دیکھیں تو اپنے سے نیچے والے کو جب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے شکر کی توفیق ہو جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکال لیا آپ نے کہ کسی کے پاس اگر پیسے ہیں وہ گاڑی خریدے گا تو یہ سادکی کے خلاف ہے وہ بنگلے میں رہے گا تو وہ سادکی کے خلاف ہے وہ کسی بڑی گاڑی میں گھومے گا کسی دوسرے ملک کا وزٹ کرنے جائے گا تو یہ ساتھ کی خلافی چیزیں کہاں سے نکال لیں تو بھائی دنیا کا سفر کرنا دنیا کو ایکسپلور کرنا وہاں جا کے چیزوں کو دیکھنا پھر لوگوں کو اس کے حالات سے آگاہ کرنا پھر مفتی تارک محسوس صاحب عالم دین ہے مفتی ہیں وہ جب وی لوگ بناتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی پوزیٹیو میسج دے رہے ہوتا ہے کہ بھائی اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہمارے ہاں فضول قسم کی بھی لوگنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی بیویاں دکھا رہا ہے کوئی بچیاں دکھا رہا ہے کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں دکھا رہا ہے ان سے تو ہزار لاکھ کروڑ گناہ بہتر ہے کہ آپ کو ایسے بھی لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں آپ کو دین بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں تو اب اگر وہ جاپان گھوم رہے ہیں آسٹریلیا گھوم رہے ہیں کسی اور ملک میں گھوم رہے ہیں تو اب تک جو نہیں گھوم رہے تھے تو وہ ان کی زندگی وہ بھی بھی لوگ میں آپ کے سامنے ہیں تو اب تک جو نہیں گھوم رہے تھے تو نہیں تھا تو نہیں گھوم رہے تھے اب اللہ نے موقع دیا تو گھوم رہے ہیں آپ کو بھی دکھا رہے ہیں اس میں کونسی ایسی حرج کی بات ہے اصل میں ہمارے ہوتا یہ کہ آپ جب بھی کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو آپ اس عالم کی پیک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ ٹاپ پر ہے ریٹنگ پر ہے رینکنگ میں چل رہا ہے وہ جناب واہ واہ ہو رہی ہے آپ ذرا اس کی بنیاد دیکھیں کہ جب اس نے پڑھنا شروع کیا جب وہ فارغ ہوا پھر جب کسی مسجد میں امام لگا پھر جب وہ کہیں پہ مدرس لگا پھر جب دو شادیاں گئی پھر جب تین شادیاں گئی ان کے تو اور بھی مسائل ہیں وہ خرچہ کیسے منیج کرتے تھے اللہ نے ان کو عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا اللہ نے ان کو علم دیا ہے علم میں رسوخ دیا ہے سمجھداری فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے جس طریقے سے وہ معاملے کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں معاشرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں تو ہمیں قدر کرنی چاہیے بھائی ایسے لوگوں گی آپ کو ان کے کسی طرز عمل سے اگر اختلاف ہے ان کے اندازے گفتگو سے اختلاف ہے کسی چیز سے اختلاف ہے کہ نہیں یہ کام ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے یا یہ بات اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ وی لاغنگ کیوں کر رہے ہیں وہ گاڑیوں میں کیوں گھوم رہے ہیں وہ بنگلوں میں کیوں جا رہے ہیں وہ جناب سیٹھوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں سیٹھوں کے ساتھ بھی آدمی بیٹھے گا غریبوں کے ساتھ اب جتنے سیٹھ ہیں ان سب کو رندہ درگاہ کر دیں کہ کسی سیٹ کے ساتھ کوئی جناب مفتی تارک محسوس صاحب مولانا تارک جمیل صاحب نہیں ملیں گے یہ وہ لوگ یہ واتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی بھی ہوتی پھر یہ جو اس طرح کے غریب و غریب و ٹائپ کے لوگ آ جاتے ہیں یہ دیکھو تمہیں کہہ رہے تھے ممبر پہ کہ قبر 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 خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں بھائی یہ قبر قبر اس لیے کہہ رہے تھے کہ جو گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے گاڑیوں میں گھومتے ہوئے اگر کوئی قبر کو بھلا دیتا ہے کوئی آخرت کو بھلا دیتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ کوئی بھی ہو تو یہ بات بھی پیشے نظر رہنی چاہیے آپ غریب ہیں آپ امیر ہیں آپ لینڈ لارڈ ہیں آپ ملینئر ہیں آپ بلینئر ہیں آپ کو آخرت نہیں بھلانی یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ بلینئر بھی ہو آپ کو موت بھی آ دو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا جہان کے غریب ہیں اور موت بھی بھلائی بھی ہو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے ایک اششیخ الزانی جو بڑاپے میں زنا کرنے والا ہے اس لیے کہ بڑاپے میں تو انسان کی شہوت اور انسان کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں اب بڑاپے کی حالت میں زنا کرنا یہ ڈبل گناہ ہے تو ایک آدمی کی دنیاوی حالات معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے اللہ کو بھی بھولا دیا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو اللہ کو ہم نے نہیں بھولانا نہ غربت کی حالت میں نہ مالداری کی حالت میں بھولانے کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ہم مالدار ہونے کے بعد پیسہ آنے کے بعد چورت اور گاڑی اور بینک بیلنس آنے کے بعد اللہ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دیں اللہ کے احکام سے بغاوت شروع کر دیں اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اللہ کو بھولا دیا اس لیے یہ بات بار بار کہنا بار بار تانے دینا علماء کو کبھی مولانا تاریخ جمیل صاحب لوگوں کی ہٹ لسٹ پر آ جاتے ہیں کبھی مفتی تاریخ مصور صاحب آ جاتے ہیں کبھی کوئی مولانا آ جاتے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے علماء دی ہیں جو دین کو بھی سمجھتے ہیں دنیا کو بھی سمجھتے ہیں معاشرے کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں جتنا وہ دنیا گھومیں گے اتنا آپ کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے اتنا آپ کو بہتر سلوشن دیں گے جتنا جو آدمی کسی جگہ پہ بند ہوگا اتنا اس کا دماغ بند ہوتا ہے اتنا اس کے مسائل میں آپ کو سختی ملے گی اس کو چیزوں کی سنس نہیں ہوتی جتنا وہ دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے وہ مسائل کو سمجھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو جائز طریقے سے دی لوگ بنایا جا رہے ہیں بہت بڑی ضرورت ہے اس لحاظ سے کہ کم از کم جو بےہودہ اور فہاشی پر مبنی اور غلط قسم کے بھی لوگ بنایا جا رہے ہیں اس سے تو لوگوں کو ڈائیوٹ کر رہے ہیں کم از کم گناہ سے تو بچ جائیں گے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے یہاں وقت ضائع ہو رہا ہے وہاں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور یہاں وقت آپ کا ضائع اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ دین کی چیز عالم ہے دین ہے نا مفتی ہیں کچھ نہ کچھ دین کی چیز آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہوگی تو علماء کو بنانے چاہیے وی لوگ علماء کہیں جا رہے ہیں ان کو اپنی سفر کی وی لوگ اپنی سیکورٹی وغیرہ کے خیال رکھنا چاہیے لیکن کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس سے ایک میسج ملتا ہے وی لوگ بنائیں ڈالیں کمنٹری کریں لوگ کم از کم ناجائز اور غلط چیزوں سے ڈائیورٹ ہوں گے ہر وقت ہر آدمی بیان تو نہیں سن سکتا نا اس کو بیان بھی سننا ہے اس کو سیر و تفریہ بھی کرنی ہے اس کو جاپان کے مناظر بھی دیکھنا ہے آسٹریلیا کے بھی دیکھنا ہے تو ایک ہی کہ کوئی فوش آدمی دکھائے وہ لڑکیاں دکھائے گا ناج گانے ڈانس پارٹیاں دکھائے گا ایک ہی کہ کوئی مولوی دکھائے تو کون سے زیادہ بہتر ہے تو اس لیے اس طرح بے تکے قسم کے اعتراضات شروع کر دیں اس سے اپنی آگے بڑھیں کچھ ترقی کریں کچھ اپنے دماغ کو کچھ آلہ ظرفی کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو گئے